وزیراعظم کا کرتار پر رہداری نو نویمبر کو کھولنے کا اعلان انتظامات آخری مراحل میں داخل بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ برادری یاترہ کریں گے سکھوں کا مذہبی مرکز نقامی معیشت کو مضبوط کرے گا امران خان کا سوشل میڈیا پر پیغام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف وقت آ گیا کہ دنیا پاکستان کو زیادہ عزت اور احترام دے امن بحال ہو چکا سہرہ جنرل کمر جاوید باجوا کو جاتا ہے سابق برطانوی میجر جنرل جوناثن ڈیویڈ کا اعتراف وزیراعظم امران خان کے امن و خوشحالی کے ایجنڈے کے بھی موترف مونی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کی تاریف ہماری مخلصانہ کاوشوں کا اعتراف اس زمن میں مزید اقدامات کے لیے پرعظم ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی بھارتی آزائم خاص میں مل گئے فردوسہ شکاوان آزادی مارچ روکنے کے لیے حکومتی کوششوں کا آغاز مزاکراتی ٹیم کی آج عبدالغفور حیدری سے ملاقات شیڈول فریقین اپنے اپنے موقف پر قائم مزاکرات کے دروازے بند نہیں کیے مزاکرات کے دروازے بند نہیں کیے باپ فیت کی ذمہ داری رہور کمیٹی کو بھی دی جا سکتی ہے موقف وہی ہے جو ایک سال سے ہے اپنا نقطہ نظر حکومتی نمائندوں کے سامنے رکھیں گے عبدالغفور حیدری جی یو آئی فی کی آزادی مارچ کے حوالے سے حتمی تیاری مجلس اشورہ کا اہم اجلاس چوبیس اکتوبر کو طلب فضل الرحمان شرکہ سے مشاورت انتظامات کا جائزہ لیں گے جو ساری اپوزیشن پارٹیز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آ کے بات کریں اگر کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے اگر ہمیں یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم گبرا کے یہ کمیٹی بنائیں یہ نومز ہیں ڈیموکریسی کے یہ اگر نہیں رکیں گے تو حکومت نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ حکومت نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے سائم منسٹر کے استفاہ یہ تو میرے خیم ناموں کے سے بات ہے یہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ایسی چیز برداشت نہیں ہوگی اور ہم پھر ایکشن لیں گے وزیراعظم کے اس طیفے کا مطالبہ مسترد مولانا کو پھر مذاکرات کی دعوت بات سیٹ نہ ہوئی تو گلہ نہ کرنا بہت جل سے جلوس دیکھے کوئی فکر نہیں حکومت وہی کرے گی جو قانون کہتا ہے مذاکراتی ٹیم کی پریس کانفرنس کسی جتھے لشکر یا جلوس کو جڑوان شہروں میں داخلے کی اجازت نہیں احتجاج کے نام پر قانون ہاتھ میں لینے والے فالی پکڑے جائیں گے اسلام آباد پولیس بھی تیار موسیقی کئی بکلاہیٹ کا شکار نہیں ہے موسٹ پاورفل کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت میں میں سمجھتا ہوں اور میں آپ کو ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں اپوزیشن کے اندر اس بات پر اتفاق نہیں ہے اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے فضل رحمان کا آزادی مارج حکومت کسی بکلاہت کا شکار نہیں اپوزیشن تقسیم آپس میں اتفاق نہیں مذاکرات کے لیے ایک ہائی پاور آتھورٹی بنائی گئی ہے گوونہ پنچاب کا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران اظہار خیال لوگ اگر ڈنڈے لے کر آئیں گے تو کون کنٹینر دے گا صحافی کے سوال پر چوہدری سرور کا جواب سدر مملکت آرے فلوی پانچ روزہ سرکاری دھورے پر جاپان جوانا شہنشاہ نارو ہیٹو کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے تقریب میں سو سے زائد ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے سن سرکار کی صفائی مہم کا ایک ماہ شہر بھر میں کچھرے کے امبار جونکے تون شہریوں نے مہم کو ناکام قرار دے دیا مزیر اعظم کا اپنے پیغام میں کہنا ہے کہ ٹرائولنگ مذہبی ٹوریزم اور مہماندھاری کے شعبے میں بڑے پیمانے پر ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی بودمت کے پیروکار بھی پاکستان میں مختلف مذہبی مقامات پر آتے رہے ہیں تو کرتارپور رہداری نو نومبر کو کھلنے کے لیے تیار ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا کرتارپور رہداری کا کام آخری مرحلے میں ہے تمام ملکوں سے سکھ دنیا کے سب سے بڑے گردوارے کی یاترہ کریں گے یہ گردوارہ مقامی معیشت کو بھی مضبوط کرے گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ٹرائولنگ مذہبی ٹوریزم اور مہمانداری کے شعبے میں بڑے پیمانے پر ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی اس کے علاوہ بودمت کے پیروکار بھی پاکستان میں مختلف مذہبی مقامات پر آتے رہے ہیں تو کرتارپور رہداری نو نومبر کو کھلنے کے لیے تیار ہے اور نو نومبر کو ہی سابق بھارتی وزیر اعظم من مہن سنگھ کو بھی مدو کیا گیا ہے اور کرتارپور رہداری جس کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے نو نومبر کو اس کا افتتہ کیا جائے گا وزیر اعظم پاکستان نے کہا تمام ملکوں سے سکھ دنیا کے سب سے بڑے گردوارہ کی یاد ترہ کریں گے جی ہاں مودی روک سکو تو روک لو کرتارپور رہداری نو نومبر کو کھلنے کے لیے تیار ہے اسی بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا اور بتایا کہ کام آخری مرحلے میں ہیں تمام ممالک سے سکھ دنیا کے سب سے بڑے گردوارے کی یاد ترہ کریں گے کرتارپور رہداری منظوبے کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہو گئی سیکیورٹی کیمرو کی تنصیب بورڈر ٹرمینل عمارت اور دیگر کام بھی مکمل ہو گئے ہیں کرتارپور کامپلیکس کو بچلی فراہم کرتی گئی ہے بابا گرو نانک کے پانسو پچاس میں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے سکھوں کی ریجسٹریشن بھی شروع ہو گئی سکھ کمیونٹی سے وعدہ پورا ہونے کے قریب کرتارپور رہداری منصوبہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا تمام امارتیں مکمل ہو گئیں جبکہ آہاتے کے سولہ پینلز پر پتھر کی تنصیب کا کام بھی پورا ہو گیا دس ایکڑ پر محیط آہاتہ دربار صاحب پر امپورٹڈ ماربل لگایا گیا نشان صاحب، سرور، درشن دیوڑی، انٹری پوائنٹس، گرنٹی ہاؤس، رہائش گاہوں پر پینٹ اور فینشنگ کا کام بھی مکمل ہو گیا فائل فائٹنگ، سانڈ سسٹم، سیکیروٹی کیمرو کی تنصیب بھی کر دیا دوسری برائے اطلاع دکٹر فردوس آشک آوان نے کہا کہ فضل رحمان جتھوں دہشت کی علامت بند کر ملک کے تشخص کو مجروف کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹویٹ میں دکٹر فردوس آشک آوان نے کہا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے بھارتی مضموم عظائم خاک میں مل گئے ایف اے ٹی ایف نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے اقدامات کی تعریف کی پاکستان کے قیام کی مخالفت کرنے والوں کی اولادیں اس تحقام پاکستان کی منزل کے حصول میں روڑے اٹکا رہی ہیں حکومت اور جمعیت علماء اسلام فیر میں پہلا بازابتہ رابطہ ہو گیا ہے حکومتی کمیٹی آج عبدالغفور حیدری سے ملاقات کرے گی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ کہتے ہیں کہ اسلامباد پر چرہائی ہوئی تو حکومت رچ قائم کرے گی وزیراعظم کے استیفے کی باتیں ناقابل قبول ہیں فردوس آشک آوان نے کہا کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں بن سکتی مزادی مارچ کو کیسے روکا جائے حکومتی کوششیں جاری شیمن سینک سادق سنجرانی کا مولانا عبدالغفور حیدری سے پہلا رابطہ ہو گیا جس میں آج بیٹھک پر اتفاق پایا گیا مذاکراتی کمیٹی رات آٹھ بجے مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کرے گی مولانا عبدالغفور حیدری نے حکومتی رابطے کی تفضیق کر دی جے یو آئی کے راہنما کا کہنا ہے کہ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ان کی جماعت میں بھی دروازے بند نہیں کیے دیکھیں گے کمیٹی کیا تجاویز لاتی ہے جماعت کا موقف وہی ہے جو گدشتہ ایک سال سے تھا کمیٹی کے سامنے مولانا فضل رحمان کا موقف رکھیں گے دوسر جانب وزیر دفاع پرویس خٹک نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسلامباد پر چڑھائی ہوئی تو حکومت اپنی رٹ قائم کرے گی افرات افری پھیلی تو حکومتی ایکشن پر الزام نہ دیا چاہے اگر آپ نہیں بیٹھیں گے پھر اس کے بعد جو افرات افری پھیلے گی یا ملک کو نقصان پہنچے گا یا کوئی اور مسئلے بنے گے تو ذمہ داری پھر ان پر ہے پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے پھر حکومت نے آئین کے مطابق قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور پھر سب کو برداشت کرنا پڑے گا تو اگر کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے مذاکراتی قمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ وزیراعظم کے استیفے کی باتیں ناقابل قبول ہیں لگتا ہے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہے یہ تو میرے خیال میں ناموں کے سے بات ایسے ہے کہ ہم یہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ایسی چیز برداشت نہیں ہوگی اور ہم پھر ایکشن لیں گے ادھر معاونے خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشکوان نے خبردار کیا کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں بن سکتی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا اتجاج ہر شخص کا آئینی قانونی اور انسانی وہ بنیادی حق ہے ڈنڈا اٹھانے کا اختیار آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا یہ صرف اور صرف ریاست کے پاس اختیار ہے ریاست کے اندر ریاست قائم نہیں ہو سکتی اور اگر جو ایسا کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی وزیرت علی شفقت محمود نے مولانا فضل رحمان سے گزارش کی ہے کہ وہ مدارس کے بچوں کو سیاست میں نہ لائیں مولانا فضل رحمان نے جے یو آئی کی مدلس شورا کا اہم اجلاس 24 اکتوبر کو طلب کر لیا آزادی مارچ پر اس اجلاس میں مشابرت ہوگی جے یو آئی فے نے آزادی مارچ کے حوالے سے حتمی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے پارٹی قیادت نے اس حوالے سے 24 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں مارچ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں آزادی مارچ اسلام آباد تک پہنچانے کی حکمتیں عملی تیہ کی جائے گی گوانا پنجاب چادری سرور کہتے ہیں کہ ملک میں مارشل لاو کا کوئی امکان نہیں حکومت بوخلاہٹ کا شکار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جے یو آئی سے مذاکرات کے لئے ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب چڑھائی کر کے ڈنڈے لے کر لوگ آئیں گے تو پھر کون کنٹینر دیتا ہے اب یہ قوم سمجھتی ہے کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے جمہوریت میں ہے مارشل لاو میں نہیں ہے کوئی بوخلاہٹ کا شکار نہیں ہے موسٹ پاورفل کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آپ پوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت میں میں سمجھتا ہوں اور میں آپ کو ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں آپ پوزیشن کے اندر اس بات پر تفاق نہیں ہے آپ پوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے دوائیاں بھی دی جاتی ہیں اور پانی بھی دیا جاتا ہے جب ایک افہام و تفہیم کے ساتھ ایک کلیا تیہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں آئیں گے یہاں نہیں آئیں گے تو اس وقت دیا جاتا ہے اگر ایک چڑھائی کر کے ڈنڈے لے کے لوگ آئیں کہ آپ کی حکومت کو گرانا ہے تو پھر کون کنٹرینر دے گا کون پانی دے گا وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ آپوزیشن جوش کے بجائے ہوش سے کام لے موجودہ حالات میں احتجاجی سیاست کا کوئی جواز نہیں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے یہ وقت قوم کو یکجہ کرنے کا ہے یہ ملک افرہ تفریقی سیاست سے آگے نہیں جا سکتا وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا وطن کی مٹی ہم سے اتحاد اور یگانگت کا مطالبہ کر رہی ہے پاک دھرتی کے اس قرض کو اتارنے کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا سیاسی قوتوں پر بھی اس قرض کی ادائیگی کی بھاری ذمہ داری ہے وزیرعالہ نے کہا کہ قوم کی خوشحالی کے لیے منفی سیاست سے ایک قطع تعلق ہونا ہوگا ترقی کا واحد راستہ ملک میں استحقام اتحاد اور اتفاق میں ہیں اسی سے متعلق تفصیلہ جانتے ہیں لیاقت انساری سے لیاقت انساری بتائیے گا وزیرعالہ پنجاب نے مزید کیا کہا حجبکل آزابی مارک کے حوالے سے وزیرعالہ پنجاب پتدار عثمان بزدار نے اپوزیشن پر کڑی تنقیق کی ہے اور وہ اپوزیشن کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جوش کے جائے اپوزیشن ہوش کا راستہ اختیار کرے عثمان بزدار کے کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اتجاجی اس قصر کا کوئی جواز نہیں پاکستان کو لونی اور بیونی چلجت کا سامنا ہے اور یہ وقت قوم کو یقیق کرنے کا ہے وطن کی مٹی ہم سے اتحاد اور جگاندے کا مطالبہ کری ہے اور سیاستی قوتوں پر بھی اس تلس کی ادائیگی کا بھاریز پرت ہے اس وقت جوش نہیں ہوش کی راہ پر چلنا ہوگا اور یہ ملک افرات اپنی کی سیاست سے آگے نہیں جا سکتا وزیرعالہ نے ایک طرف ہاپوزیشن کو جوش کی جائے ہوش کیوں میں کام لینے کا مشورہ دیا تو دوسرے طرف امن و امان کے حوالے سے جو پنجاب میں اس قوتحالہ اس کو جنی بنانے کے لیے بھی متعددر اقدامات کے لیے حکومتی اداروں کو ہدایت جاری کر دی ہے بہت شکریہ آپ کا لیاقت انساری تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ برطانوی ریٹائر میجر جنرل جناتن ڈیوٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی اور امن بحال ہو چکا سہرہ آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجبا کو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ دنیا پاکستان کو زیادہ عزت اور احترام دے کہ اہل خانہ سے تیس کروڑ پہ برامت کر لیے گئے ملزم نسار افضل برطانیہ میں فراڈ کر کے پاکستان آ گیا تھا ملزم کے خلاف نیب پنڈی میں فراڈ کی تحقیقات چل رہی ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات بھی جانیں گے آپ کو بتائیں کہ ملزم کے خلاف اس وقت تحقیقات کا زلسلہ جاری ہے نیشنل کرائم ایجنسی نے نیب راول پنڈی کو اس سے متعلق آگاہ کر دیا ہے برطانوی کرائم ایجنسی ایک جانب سے خط لکھا گیا تھا کہ ملزم نسار افضل کے اہل خانہ سے تیس کروڑ روپے برامت کر لیے گئے ہیں نیب کے ملزم کے خلاف برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی لنڈن میں کاروائی کی گئی ہے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہی ہیں ملزم نسار افضل برطانیہ میں فراڈ کر کے پاکستان آ گیا تھا نیب کے مطابق ملزم کے خلاف نیب پنڈی میں فراڈ کی تحقیقات چل رہی ہیں اور نیشنل کرائم ایجنسی نے نیب راولپنڈی کو اس کیس سے متعلق آگاہ کر دیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آمیر سعید اباسی حمایست موجود ہیں آمیر بتائے گا اس کیس کے بارے میں دیکھیں یہ ملزم ہے نسار افضل جس کے خلاف نیب راولپنڈی تحقیقات کر رہا ہے اور اس ملزم نے برطانیہ میں بھی فراڈ کیا جس کے حوالے سے جو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے بتایا کہ نسار افضل جو ملزم ہے اس کے جو فیملی ہے ان کے قبضے سے تیس کروڑوں پر مالیت کے جو ایسٹ ہیں وہ ریکاور کر لیا گئے ہیں اور وہ کونسسکیٹ کر لیا گئے ہیں اور اس حوالے سے نیب کو باقاعدہ آگاہ بھی کر دیا گیا ہے نیب پہ بھی خط لکھا تھا کہ تمام جو ایسٹ ہیں اس ملزم کے وہ ریکاور کیے گئے ہیں تو یہ پاکستان کی جو ایجنسی ہے نیب اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کے مابین پہلی بڑی کاروائی ہے اور اس میں کارڈینیشن کے بعد پاکستان میں پراؤڈ اور برطانیہ میں پراؤڈ کرنے والے ملزم کے خلاف مشترکہ طور پر کاروائی کی گئی ہے اور اس میں تیس کروڑ روپے مالیت کی جو ایسٹ ہیں وہ ریکاوری کی گئی ہے اور کونسسکیٹ کر لیا گئے ہیں لہٰذا اب آنے والے دنوں میں جو دیگر ملزمان ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نیب اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی ان کے مشترکہ کاروائی ہوئی ہے اور ملزم نے یہاں فراؤڈ کیا ہو یا برطانیہ میں فراؤڈ کیا ہو اب اس کے خلاف کاروائی مشترکہ طور پر ہوگی اس حالے سے یہ بڑی پیشرفت ہے اور یہ جو ملزم ہے اس کے خلاف نیب نے حال ہی میں جو انکوائیری تھی اس کو انویسٹیگیشن میں کنمرٹ کیا اور جلدی اس میں گرفتاریاں بھی ہوں گی کیونکہ اس میں بھی کروڑوں روپے کا فراؤڈ کیا گیا پاکستان میں جی برطانیہ میں بھی کاروائی کی گئی تھی اور اب برطانیہ سور پر آگاہ کرتی ہو گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آمیر آپ نے اپڈیٹ کیا